السلام علیکم ویلکم ٹو شمہرہ سریسٹی کی چینلن ولوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اسی طرح خوش اور آباد رکھیں اور آج میں آپ سے آلو چکن شوربے کی بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کریں اور یہ اتنا مزے کا اور خوشبودار بنتا ہے کہ گھر والے آپ کی تعریف کیے بنا تو بلکل ہی نہیں رہیں گے اور اگر آپ کسی مہمانوں کے آنے پر یہ بنائیں گے تو مہمان بھی آپ کی واہ واہ کریں گے یہ بہت ہی خوشبودار بنتا ہے اور پیاز بھی اس میں بلکل نظر نہیں آتا ہے ورنہ مومن شوربے میں پیاز تیرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن میں جس طریقے سے بناتی ہوں میں آپ سے وہی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیسن اترک کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں سائز کر کے ڈال دیں گے اور دو ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً پنہ سے بیس منٹ کے لیے اچھی طرح کوک کر لوں گی کوک کر میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں شوربے کے لیے مومن پیاز اسی طرح کوک کر لیتی ہوں تاکہ شوربے میں پیاز تیرتا ہوا نظر نہ آئے تو اب میں نے دوسری پتیلی پر جو ہے اس میں ایک کپ کوکنگ آئل کا لے لیا اور اس میں ون کیجی چکن جو کہ ویڈ بون ہے اس کو میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی تاکہ اس کی جو سمیلس ہی ہوتی ہے چکن کی وہ بلکل ختم ہو جائے اور ہمارا آلو چکن شوربہ جو وہ بہت مزے کا اور ٹیسٹی اور خوشبودار بنے بس ہم اس کو اچھی طرح کوک کر لیں گے یعنی کہ فرائی کر لیں گے گھی میں چکن کو لیسن ادرک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پیاز میں اور ریڈی ڈال چکے ہیں اس لئے اس میں ہم بلکل نہیں اب ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں چکن فرائی ہو چکا ہے اور چکن کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور چکن کے فرائی ہونے کی بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے آپ نے بھی بلکل سیم اسی طریقے سے ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے یعنی کہ اسی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اگر آپ نے پیاز پہلے لیدہ گھلا لیا ہے تو آپ پھر اس میں چکن کو لیدہ سے فرائی کر کے کوکنگ آئل میں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ چکن فرائی ہو چکا ہے میں نے اس میں پیاز رہا دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں دو ٹی سپون سوا دھنیاں ہاف ٹی سپون حلدی اور دو ٹی سپون ہی پیسیوی لال میچے اٹھ کر دی ہے اور اس کے میں تقریباً پانس سے چھ منٹ اچھی طرح بھونوں گی اور اس کو مزید خوشبودار بنانے کے لیے ہم اس میں پانس سے چھ جو چھوٹی لائچیں ہیں وہ اٹھ کر دیں گے جس سے کہ ہمارے شوربے میں بہت اچھی سی اور خوشبو مزے کی آئے گی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کب دھی ڈال دیں گے آپ ٹی سپون ہی پیوری بنا کر یوز کریں ہم اس میں چار سبز مرچے ڈال لوں گی اور چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں آدھا کلو آلو جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی چونکہ شوربے میں میشہ آلو بڑے سائز کے ڈالتے ہیں تو اس لیے میں نے بڑے بڑے سائز کے آلو کٹے ہیں اب ہم اس کو آلو ڈالنے کے بعد بھی دو سے تین میٹ اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ آلو میں بھی جو چکن کی اور مسالے کی وہ خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح اس میں رچ بس جائے اب میں اس میں ہافٹی سپون گرم مسالے کا ڈال دوں گی میں عموماً گرم مسالہ اسی سٹیج پر ڈال دیتی ہوں کیونکہ بعد میں ڈالنے سے خوشبو اتنی زیادہ نہیں آتی اگر آپ بھونتے وقت اس میں مسالہ ڈال دیں تو ہمارے جو شوربے میں وہ خوشبو بہت زبردست آتی ہے اور تمام مسالے جو اچھی طرح انفیوز ہو جاتے ہیں مسالہ اور آلو اور چکن بہت اچھی طرح ہمارا بھون چکا ہے اور کچن جو یہ خوشبووں سے بھر گیا ہے اب ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے جتنا کہ آپ کو شوربے کے ضرورت ہے آپ اس میں تقریباً اتنی پانی آئٹ کریں میں نے اس میں تین گراس پانی آئٹ کر دیا ہے اب اس کو ایک دفعہ ہی لائیں گے اور اس کو کور کر کے آلو کو کھوک ہونے تک ہم پکا لیں گے اس ٹیج پر اگر آپ نمک چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمک چیک کر لیں ادروائز جو ریسپی میں جتن جتنی چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ بہت اناف ہیں اور یہ آلو بھی تقریباً ہمارے جو ہیں وہ گل چکے ہیں اور شوربہ بھی ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے اسی لئے اب ہم اس میں سبز ذنیاں ایڈ کر دیں گے کیونکہ شوربہ جو ہوتا ہے اور درین کے بغیر بلکل خالی خالی سا لگتا ہے اس میں سبز ذنیاں دو ٹیبر سپون جو ہوا کٹا ہوا ڈال دیں گے اور اس کو ایک دفعہ ہلائیں گے اور ہلانے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اور اگر آپ اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کا آلو چکن شوربہ بہت ہی زبردست خوشبودار اور ٹیسٹی بنے گا اور گھر والے آپ کی طریف کے بنا نہیں رہیں گے اور اس کی فائنل لوک دیکھیں آلو چکن شوربے کی کتنی زبردست ہے آپ اس کو نانچ پاتی ہے تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزا دے گا ایبن اگر آپ اس کو اگلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا بہت زبردست اور الحمدلہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے آلو چکن شوربہ آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا دبانا مدبول ہے تاکہ ہماری ہننگ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے نیوٹک سالا